اسلام علیکم خوش آمدین ہے میں ہوں آپ کا بھائی ڈاٹر فرکان آج ہم بات کریں گے کہ آپ کے دوگ یا پپی کے کانوں میں سے اکثر حقات کوئی ڈسچارج آ رہا ہوتا ہے آپ کا پپی اپنے سر کو ہلا رہا ہوتا ہے سکریش کر رہا ہوتا ہے اس کے کانوں میں سے اچھی خاصی سمیل آتی ہے وہ کنٹینیوسلی ایریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے اپنے ہیڈ کو شیک کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر کانوں کے اندر یا باہر کچھ نہ کچھ انفلمیشن موجود ہوتی ہے تو اس کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں میں آپ سے تین مین وجوہات کے بارے میں ڈسکس کروں گا چلے شروع کرتے ہیں فرسٹ اف آل جو پہلی مین دیزن ہے وہ ہے ائر مائٹس ائر مائٹس ایک ایکٹو پیرا سائٹ ہے جو کہ آپ کے پپی یا دوگ کے کانوں میں موجود ہو سکتا ہے میں نے ائر مائٹس کے بارے میں ویڈیو ایک اپلوڈ کی ہے لیکن وہ کیٹ سے ریلیٹی تھی لیکن وہی سیم ٹریٹمنٹ آپ ڈوگ پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ائر مائٹس کے لیے بہت اچھے ریزلٹس ہیں ایزلی آپ کا پیٹ ریکور کر جائے گا آپ ائر مائٹس کو کیسے ڈیٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے ڈوگ یا پپی کے کانوں میں سے کچھ لیکوڈ آ رہا ہے وہ بلیکش یا براؤنش لیکوڈ ہے اور آپ کا پیٹ اپنے سر کو ہلا رہا ہے وہ خارج کر رہا ہے اگر آپ اس کے کانوں کو چیک کریں تو وہاں پر بری سی سمیل آ رہی ہے تو آپ خود بھی ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ ائر مائٹس ہیں اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں میں نیچے لنک بھی دے دوں گا اس ویڈیو کا آپ دیکھ لیجئے گا سیکنڈ ہے آوٹر ائر انفیکشن اسے کہتے ہیں اوٹائٹس ایکسٹرنی اوٹائٹس ایکسٹرنی میز کے آپ کے پیٹ کے جو کان کے اندر کے باہر والی جگہ ہے یعنی اس والی جگہ پر نہیں ہوتا ہوتا کان کے اندر ہی ہے لیکن باہر کی طرف وہاں پر ییلوش سا یا پھر ویکسی ییلو اور ریڈش ویکسا ڈسچار جا رہا ہوتا ہے اس میں بھی آپ کا پیٹ اپنے آپ کو کھجاتا ہے وہ سکریش کرتا ہے اپنے سر کو ٹیلٹ کرتا رہتا ہے شیک کرتا رہتا ہے اور اس کے جو سمیل ہے وہ بھی بہت عجیب سی ہوتی ہے اس میں آپ کیا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اس میں ذرا تر یہی کیا جاتا ہے کہ یا تو انٹی بیکٹیریل کانوں میں ڈرابس ٹال دی جائیں کانوں کو اچھی طریقے سے ساف کیا جائیں اور کچھ انٹی بائٹکس لگا دی جائیں اس کے لئے جو نیکس انفیکشن ہے وہ ہے انر ائر انفیکشن جسے کہتے ہیں اورٹائٹس انٹرنی اورٹائٹس انٹرنی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ آؤٹر انفیکشن کو اچھی طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں کر دے اگر وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تو وہ اندر والی جگہ پر بھی انفیکشن چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہی سمٹمز کہ آپ کا پیٹ اپنے آپ کو اپنے ہیڈ کو شیک کرے گا سکریچ کرے گا اس کے جو کانوں والی جگہ ہے وہاں پر بلڈ آ سکتا ہے اس کے لئے وہاں سے بال اترنا شروع ہو جاتے ہیں یہی سیم ریزن اس میں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کا انفیکشن کے اندر سمیل زیادہ بری ہوتی ہے اس کو ریکور کرنا تھوڑا سا زیادہ مشکل ہوتا ہے اس میں بھی کنٹینیوسلی انٹی بیکٹیریل ڈراپس کانوں میں ڈالے جاتے ہیں اس کے کانوں کا اچھی طریقے سے صاف کیا جاتا ہے اگر خدا نہ خواستہ بہت زیادہ ڈیپ انفیکشن چلا جائے تو اکثر اوقات کچھ سننے کی صلاحیت بھی کم ہو سکتی ہے میں ایک آپ کو بات بتانا بھول گیا کہ ائر مائٹس ایک کنٹیجیس ڈیزیز ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پاتھ ایک سے زیادہ پیٹ ہیں تو یہ ایک سے دوسرے میں ایزلی ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو احتیاط کیا کریں اگر آپ کے پیٹ کو خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے ویٹ سے فوراں رجوع کریں ان سے ٹریٹمنٹ کروائیں یا خود سے جو بھی میں نے آپ کو ٹریٹمنٹ بتایا ہے ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں اگر ویدن اے ڈے وہ ریکوور نہیں ہوتا تو اپنے ویٹ سے ضرور کنسلٹ کیجئے گا میں امید کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو پیٹ سلسل ریلیٹیوز ملتے رہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتا ہے خدا حافظ